اسلام علیکم دوستو کیا اللہ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور پاکویز کی تیارییں کر رہے ہوں گے میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی پاکویز کے حوالے سے ہے پاکویز کے بارے میں اس طفح کافی باتیں سننے کو آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ بائیکارڈ کر رہے ہیں اور بائیکارڈ کرنے کی بھی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں ہر ایک کی اپنی ریزن ہے کچھ ٹکٹس کی وجہ سے کر رہے ہیں کچھ سپانسرز کی وجہ سے کر رہے ہیں اور کچھ مختلف اور ریزنز بھی سامنے آ رہی ہیں میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے میں اس سے ہٹ کے ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے نزدیک اس ٹائم ایک ایشو ہے میرے جو دوست ہیں میرے جو کلیگ ہیں میرے جو اس فیلڈ میں کنیکٹڈ میرے ساتھ لوگ ہیں ان سے مجھے یہ میسیجز آئے ہیں اور کمنٹس وغیرہ آئے ہیں اور کالز بھی آئی ہیں کافی لوگوں کی کہ جی جو ایشو انہیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکویز پہ ڈے بی فور شو جو پارکنگ ہو رہی ہے پارکنگ آپ نے کرنی ہے کچھ لوگوں کو شاید اس بارے میں نہ بھی پتاؤ ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ پاکویز کے شو پہ آپ نے ایک دن پہلے ایک دن پہلے جا کے گاڑی کو پار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس سے اگلے دن پھر شو کو دوبارہ اٹینٹ کرنا ہے اب اگر بات کی جائے اسلام آباد پنڈی اور اس کے اردگرد کی سٹیز کی تو ادھر سے تو آپ کے لوگ آ جائیں گے لیکن دا پوائنٹ ہے کہ اسلام آباد میں جو شو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے اس کراؤڈ ہونے کی وجہ اس کی وجہ مین وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسلام آباد میں جو ایونٹ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ رش ہوتی ہے اس رش کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ادھر سے بھی لوگ آتے ہیں جہاں پہ آر ایڈی پاکویز کے شو ہو چکے ہوتے ہیں جیسا کہ لاہور سیالکورٹ پشاور اور وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ایسے ایریاز جہاں پہ پاکویز کا شو نہیں ہوتا جیسا کہ ایپٹاواد منسیرہ اٹک سواد اور مردان اور ڈیفرنٹ سٹیز ایسے ہیں جہاں پہ شو نہیں ہوتے وہاں کے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یہ کافی دور کے ایریاز ہیں اور ادھر سے میرے دوست بھی ہیں کافی جاننے والے جو وہاں سے آتے ہیں ایونٹ پشاور کے لڑکے جو کہ پشاور آٹو شو پہ بھی نہیں جاتے وہ اسلام آباد ایونٹ کو پریفرنس دے کے اس ایونٹ پہ آنا چاہتے ہیں اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے اتنے دور سے آئیں گے وہ ایک دن کے لیے آ کے گاڑی پہ اگر کوئی آتا ہے آ کے گاڑی پار کرتا ہے ٹھیک ہے پار کرنے کے بعد وہ کیسے جائیں گے وہ کہاں جائیں گے وہ کہاں سٹے کریں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ اگر وہ سٹے کر لیتے ہیں سٹے کرنے کے بعد جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو سٹے کر لیں گے ٹھیک ہے گاڑی بھی پار کر دیں گے دوسری گاڑی کا بھی ارینجمنٹ کر لیں گے اور اس گاڑی پہ چلے بھی جائیں گے لیکن 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 جو یونیورسٹی پڑھتے ہیں جو لڑکے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے افورڈ سے مراجعہ ہے کہ اب آپ یہ بات کریں گے کہ کار جو موڈیفائی کرتا ہے یا کار انتھیزیسٹ جو ہے وہ گاڑیوں کو ان چیزوں کو افورڈ کر سکتا ہے جی ضرور کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا لیکن ہمارے وہ بھائی جو سٹڈی کرتے ہیں اپنی پاکٹ منی سے گاڑیاں بناتے ہیں اور ان گاڑیوں پہ اپنی دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں وہ لڑکے دور سے آ کے سٹوڈنٹ لائف میں اپنی دور سے آ کے گاڑی کو شو کیس کر کے سٹے کر کے اور اس کے بعد ایک دن سٹے کر کے اگلے دن پھر جانا آنا یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے تکلیف اس سے ہٹ کے اگر بات کریں وہ لوگ جو شو پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے تو اپنی گاڑی کو پہنچائیں گے جس طرح بھی پہنچائیں گے گاڑی کو واش کرنا ہے ویکس کرنا ہے پالش کرنا ہے جو کچھ ہے ڈراپ کرنا ہے کر کے آپ ڈیسٹینیشن پہ گاڑی کو پہنچانا ہے لیک ویو پارک میں لیک ویو پارک پہ گاڑی پہنچا کے آپ رات کو پہنچائیں آپ رات کو گیارہ بجے پہنچائیں رات کو بارہ بجے پہنچائیں جس ٹائم بھی آپ پہنچائیں ٹھیک ہے آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ہوتیل میں جانا ہے ہوتیل ارینج کرنا ہے ادھر سٹے کرنا ہے اس کے بعد صبح پھر آپ نے لیک بیو پارک میں جانا ہے تو جو لوگ یہ فورڈ کر سکتے ہیں ان کے لئے تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ ایک سائیڈ گار ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ایکشرا کار لے کے جا سکتے ہیں اور اس پر ٹریبل کر سکتے ہیں کہ گاڑی پارک کر کے دوسری گاڑی پر وہ ہوتیل میں جا سکتے ہیں لیکن جو ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ ساری facility's arrange نہیں کرسکتے hotel arrange نہیں کرسکتے hotel میں stay نہیں کرسکتے extra گاڑی نہیں لاسکتے ساتھ extra bندہ ساتھ نہیں لاسکتے ان کے لیے ایک issue ہوگا آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں یہ چیز ٹھیک ہے آیا میں جو point of view ہیں می بھی میں غلط ہوں یں بھی میں ٹھیک ہوں لیکن جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے وہ اپنی رائے بیان کریں اور جن کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ٹھی وہ بھی اپنا point of view مجھے دیں تاکہ اس چیز میں بہتری لائی جا سکے آنے والے فیوچر میں اس چیز کو بہتر کیا جا سکے اگر بہتر ہو سکتی ہے کوئی اور solution نکل سکتا ہے تو وہ نکلے بتائیں میسج میں بتائیں کہ یہ میرا point of view ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر ٹھیک ہے تو بھی بتائیں غلط ہے تو بھی بتائیں اس میں چینجز کیا کی جا سکتی ہیں وہ بھی بتائیں اور جو لوگ اس بات سے اگری کرتے ہیں وہ بھی بتائیں thank you